عوام نے بلدیاتی نمائندوں کو پانچ سال کے لیے منتخب کیا آپ عوام کو کیسے منتخب نمائندوں سے دور رکھ سکتے ہیں ایک نوٹیفکیشن کا سہارا لے کر انہیں گھر بھزوانے کی اجازت نہیں دے سکتے چیف جسس آف پاکستان کے بلدیاتی ایداروں کی بحالی کے حوالے سے ریمارکس بلدیاتی ایکٹ کا سیکشن تین آئین سے متصادم قرار عدالت نے پنجاب کے بلدیاتی ایداروں کو بحال کر دیا محکمہ بلدیات نے بلدیاتی ایداروں کی بحالی پر سر جوڑ لیے بلدیاتی ایداروں کی بحالی کے لیے نئے سرے سے ایکٹ تیار کرنا پڑے گا نئے بلدیاتی نظام میں یوسیز زلہ کاؤنسل کا کوئی وجود نہیں پنجاب حکومت نے دو ہزار انیس میں بلدیاتی ایداروں کے اٹھاون ہزار نمائندوں کو ہٹایا لاہور میں لارڈ میئر، نوڈیپٹی میئر اور تین ہزار پانچ سو سات بلدیاتی نمائندوں کو فارق کیا عدالتی فیصلے کے بعد بلدیاتی نمائندیں بحال ہوں گا پنجاب حکومت کا چینی کے نظام اور ترسیل کو ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ حکومت کے منظور کردہ ڈیلر ہی چینی فروخت کر سکیں گے شوگر ملز کے گوداموں کی ریجسٹریشن کی جائے گی وزیرعالہ کی نیوز کانفرنس سٹا بازوں کے خلاف کاروائی کا اندھیا کہا زیادہ چینی زخیرہ کرنے کے لیے کمیشنر سے اجازت لینا ہوگی کوئی ڈیلر دو اشاریہ پانچ میٹرک ٹن سے زیادہ چینی زخیرہ نہیں کر سکے گا چینی کی قیمت بڑھانے والے سٹے باز بے نکال شوگر ملز کے مالیاتی فراڈ جال سازی منی لانڈرنگ نیٹ ورک کا انکشاف بڑے بڑے نام مسنوعی طریقے سے چینی کی قیمتیں بڑھانے لگے شہباز شریف جانگیر ترین خسروب اختیار کے خلاف تحقیقات شروع نیا لطیف اور لاہور کا ایک بڑے گروپ بھی شامل ایف آئی اے کی مبینہ چھاپوں کے خلاف شوگر ڈیلرز کی ہر تال شہر کے کریانہ سٹور پر چینی کا ایک دن کا سٹاک باقی رہ گیا چینی کی سپلائے بند ہونے سے شہر میں چینی کی قیمت میں اضافے اور کلت کا خدش عوام کے لیے پریشانی، کاشتکاروں کا فائدہ، گنگوں کی قیمت اٹھارہ سو روپے، فیمن مکرر، آٹا مہنگا ہونے کا خدش وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کا بینہ ازلاس میں اہم فیصلے صوبائی وزراء، مشیران، چیپ سیکٹری اور متعلقہ محکموں کے افسران کی شرکت مریم نباس کی نیر پیشی پر پی ڈی ایم کی تیاریاں کمر زمان کائرہ مولانا عبدالغفور حیدری، اسلم گل اور دیگر کی نون لیگ سیکیٹریر ٹامر، رانہ سناؤلہ خان نے استقبال کیا سیاسی رہنماؤں نے مریم نباس کی نیر پیشی کے حوالے سے لاحے عمل کا جائزہ لیا پی ڈی ایم کا استیفوں کے بغیر لانگ مارچ کا فیصلہ عید الفطر کے بعد پیپلز پارٹی کو استیفوں پر رازی کیا جائے گا پیپلز پارٹی استیفوں کی شرک پر رازی نہ ہوئی تو استیفیں نہیں دیے جائیں گے پی ڈی ایم نے طویل احتجاز کی حکمت عملی پر غور شروع کر دیا تعلیمی اداروں کی بندش نامنظور سرونگ سکول اور کالیجز اسوسییشن نے حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا اہددار کہتے ہیں فیصلہ بچوں کا مستقبل تباہ کرنے کے مترادف ہے کرونا مارکیٹس، ہوتلز اور شادی ہال سے پھیل رہا ہے ادھر جی سی یونیورسٹی نے تمام سمیسٹر کے فائنل امتیانات آن لائن لینے کا اعلان کر دیا جبکہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی یونیورسٹیز کو آن لائن کلاسز جاری رکھنے کی ہدایت شیڈیول امتیانات ایس او پیز کے تحت لینے کی اجازت دیتی ہے میکمہ سپیشل ایڈوکیشن میں میرٹ کی دھجیاں سینئر افسران جونئر کے ماتحہ گریڈ سترہ کے افسران بطور ڈیو سپیشل ایڈوکیشن تاینات کیے جانے کا انکشاف اٹھارہ اور انیس گریڈ کے عالی افسران ڈیوز کے ماتحہ پیپکو کا عملی طور پر خاتمہ سینکنوں انجینئرز کا مستقبل دعاو پر لگ گیا سروے سٹرکچر نہ ہونے سے انجینئرز کی ترقیان منجمد ہو جائیں گی پیپکو کو غیر سال کر کے اختیارات، تقسیم کار کمپنیوں کے سپورد فیصلے سے انجینئرز کو سالہ سال ترقی کا انتظار کرنا پڑے گا سرکاری ملازمین کی تایناتی اور تبادلے کے رولز میں تبدیلی ملازمین کی پوسٹنگ اور ٹرانسور مقامی ایڈمنسٹریٹر کریں گے گریڈ سترہ سے اوپر تمام ملازمین کی تایناتی اور تبادلے سپیشل سیکٹری کے سپورڈ گریڈ سولہ تک تایناتی اور تبادلے سیکٹری پنجاب لوکل گورنمنٹ ووٹ کریں شہریوں کا پروپٹی کا ریکارڈ غیر محفوظ بڑے پیمانے پر ٹرمپرنگ اور بے ذاپکی کا خدشہ بجٹ جمع بندیوں اور الائٹ فارم ریجسٹریشن کی شارٹیز تئیس ہزار چھہ سو باون کمپیوٹرائز موزاجات کی جمع بندیوں کی پرنٹنگ فنڈز التباہ کا شکار جمع بندیاں مکمل کرنے اور کمپیوٹرائز سپرنٹنگ کے لیے چودہ کروڑ سے زائد فنڈز کی منظوری سرکاری سکولوں میں کمروں کی کمی طلبہ کے بیٹھنے کے لیے جگہ کم پڑ گئی پچاس ہزار طلبہ کو بٹھانے کے لیے سو کمروں کی ضرورت ایڈوکیشن آتھارٹی لاہور کروڑوں کی لاغت سے سکولز میں کمرے تعمیر کرے گی ساڑھے چار کروڑ کا بجٹ فراہم کرنے کے لیے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو لکھ دیا گیا والٹن ائرپورٹ پر نرسریاں ختم کرنے کے خلاف کیس کی سامات آئی کورڈ کا والٹن ائرپورٹ پر نرسریاں درخت کاٹنے پر ناراضگی پنجاب حکومت الڈی اے کو یکم اپریل تک جواب دینے کی محلت زیر زمین پانی کے تحفظ اور محلیاتی آلودگی کے متعلق کیس کی بھی سامات نیا پاکستان الڈی اے ہاؤزنگ اپارٹمنٹس اور وارٹن کمیشن کی ریپورٹ پیش سامات یکم اپریل تک ملدھوی پی پی ایس سی پیپر لیک سکینڈل گرفتار ملزم کی زلہ کچہری میں پیشی ملزم کا پانس روزہ جسمانی ریمان منظور انٹی کرپشن حکام نے ملزم اسمان کو گزشتہ روز گرفتار کیا تھا گوانر پنجاب سے صدر آل پاکستان سمال ٹریڈر بابر بٹ کی ملاقات کاروباری اوقات کار پر بات چی بابر بٹ نے صوبے میں مارکیٹس اور دکانوں کی اوقات کار میں دو گھنٹے اضافے پر گوانر کا شکریہ ادا کیا گوانر چودری سرور کی تازیروں سے ایسو پیس پر عمل درامت کیا پیر کمیشنر لاہور محمد اسمان کی زیر صدارت اجلاس رکیاتی کاموں اور شہری سہولیات پر بات چی شہر میں یکسان پارکنگ ریڈز پر عمل درامت کا فیصلہ ایم سی ایل کو تجاویز اور پلین مرتب کرنے کی ہدایات مقرر ریڈز پر پارکنگ نہ کرانے والوں کے خلاف کاروائی کی ہدایت کمیشنر کا شہریوں کے آرام کے لیے لٹریچر کلب بنانے کا اعلان کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے تحت شجرکاری مہم جاری ایڈوائزر وزیراعظم امین اسلم نے جلو بوٹنیکل گارڈن میں پودا لگایا وفاقی وزیر نے جلو میں پچاس کنال میاں باقی جنگل کا جائزہ لیا چیئرمن پی ایچ اے یاسر گلانی بھی ہم رات کے وائل کپ کوالیفائنڈ ڈاؤن کی تیاریاں پاکستان ہاکی فیڈریشن نے مستقبل کی منصوبہ بندی شروع کر دی رمضان المبارک میں قومی صدا کے دو ایمنٹس کروانے کا فیصلہ سینئر اور جونئر ٹیموں کی کھلاڑیوں کو متحرک رکھا جائے گا موسیقی